ہلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل انفو پیڈیا آج میں آپ لوگ کو ایک اور ویڈیو دکھاؤں گا جہاں میں میں ایک ٹائر چینج کیا تھا کیونکہ وہ پانچار ہو گیا تھا تو فرنڈز آپ دیکھتے رہے نا پورا ویڈیو میرے ساتھ اور پاتا چلے کہ آپ کو کیسے کیسے میں نے چینج کیا اور بہت ہی ایزی طریقے سے میں بتاؤں گا کہ آپ کیسے اس کو چینج کر سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں پورا ویڈیو تو سب سے پہلے میں جو یہ جیک ہے اس کو یوز کر کے گاڑی کو تھوڑا اچھا کر دیا کیونکہ بینا اچھا کیا یہ کام اب نہیں کر سکتے اور پہلے ہی اس کو تھوڑا ایڈزیسٹ کر کے رکھ لیا اس کے بعد جو سکروو اگر ہے اس کو میں نے نکلنے کا کوشش کیا تو نکل بھی گیا ایزیلی تو ساتھ میں میں نے دیکھ سکتے ایک پائپ بھی رکھا ہوں جس کو ہم یوٹیلائز کر کے ایزل لیور ہم یوز کر رہے ہیں اس کو تاکہ ہم ایزیلی اس کو جو بولٹ ہے اس کو کھول سکے تو ایک ایک کر کے ہم نے چاروں بولٹ یوز کر دیا تو فرنڈ سب سے پہلے بتا دوں کی آپ اگر میرے چینل کو اگر سبسکراب نہیں کیا تو جرور میرے چینل کو سبسکراب کر لینا اور بیل آئیکن کا دعوی دینا تاکہ میرا ویڈیو جلدی سے جلدی آپ کے پاس آجے اور سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ پاؤں تو فرنڈ ایک بار آپ کو بتا دوں کی یہ جو چیزیں جو بندے گاڑی چالاتے ان لوگ کو جرور سکھ کر رکھنا چاہیے کیونکہ آپ اگر اس کو سکھ کے نہیں رکھو گے تو جب بھی امرجنسی آئے گا جب بھی ٹائر لیک ہو گیا یا کچھ ہو گیا اس سماعہ آپ سٹیفنی یوز کر کے اس کو چینج نہیں کر پاؤں گے تو فرنڈ جرور اس ویڈیو کو دیکھو آپ اور پورا سکھ جاؤں کی کیسے کرتے ہیں میں بہت ہی سیمپل پروسس میں یہ سارا چیزیں دکھایا ہوں اس میں تو آپ کو یہ چیزیں جرور سکھ کر رکھنا چاہیے یہی میرا بولنے والی بات ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کیا کیا سب سے پہلے اس کے اوپر میں جو ایک کور ٹائپ ہے اس کو میں نے نکال دیا پھر یہ ٹائر کو بھی نکال دیا ٹائر نکالنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں یہ ایریا کیسا دیکھتا ہے تو ٹائر میں تو میرا کچھ کٹ مرس وغیرہ تھا جس کے وجہ سے یہ لیکیج ہو گیا وہ بعد میں میں پتا چلا مجھے تو اس کے بعد ایک نیا جو سٹیفنی تھا میرے پاس ٹائر میں نے نیا ہی لگایا تھا اس کو میں نے یوٹیلیس کر لیا اس پہ اب دھیرے دھیرے اس کا جو چارو سکرو ہو ہے اس کو اس کے ساتھ ایلائن کر کے لگانا پڑتا ہے تو اس کو میں ایلائن کیا تھا اور جیسے میں نے ایلائن کرنے کا کوشش کیا تب مجھے پتا چلا کہ یہ جو ٹائر ہے وہ ایڈزس نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ اس سے میں ٹائر فلیٹ تھا جس بجے سے مجھے جیک کو زیادہ اوپر کیا نہیں تھے تو ابھی جیک کو اوپر کرنا پڑا تاکہ یہ ٹائر میں پورا ہوا بھرا ہوا اس لئے یہ تھوڑا سا نیچے کی اور سپیس چاہیے تو اس بجے سے میں نے اس کو اوپر کر لیا اور اس کے بعد دیکھ سکے چارو جو ایلائنمنٹ والا سکرو والا جگہ ہے وہ بھی ایڈزسٹ ہو گیا اس کے اوپر یہ جو کالر یہ کور ہے اس کو بھی میں نے لگا دیا اب اس کے بعد ایک ایک کر کے جو چارو بولٹ ہے اس کو میں لگا دوں گا اس پر تو دیکھ سکتے دیرے دیرے کر کے میں اس کو لگاتا ہوں موسیقی 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 تو اس کو لگانے کے بعد اس کو جو جو لیوار ہے اس کو یوز کر کے جو بولٹ ہے اس کو میں ٹائٹ کروں گا اور ایک ایک کر کے چاروں کو ٹائٹ کروں گا ایسے آپ کو کرنا ہے کہ اس کو کروس ٹائٹ کرنا ہے جیسے چار میں سے اپوزیٹ سائٹ والے دونوں کو اکھٹا کرنا ہے اور سیم میں جب دو ہو جائے گا تو باقی دونوں کو ایک ساتھ کرنا ہے تو اس کے بعد آپ تھوڑا سا اس کو ہینڈ جو ٹائٹ ہے اس سے تھوڑا زیادہ ٹائٹ کرنا پڑ گا کیونکہ یہ بہت ہی نازک چیز ہے کیونکہ ان کیس آپ ڈرائب کر اور ویل کھول گیا تو ایکسیڈنٹ بغیرہ ہو سکتا ہے تو آپ کو اس چیز کو جرور دھیان میں رکھ کے اس کو ٹائٹ کرنا پڑ گا یا پھر آپ امرجنسی کے لئے جو بھی کرو اس کے بعد ایک پروفیشنال جو یہ سب کام کرتا ہے ٹائر کا یا پھر جو شو روم میں کام کرتا ہے ان کے پاس جاؤ اور اس کا ٹائٹنیس بغیرہ چیک کرو تاکہ آپ کو ایزیلی اس چیز کو مینٹین بھی ہو پائے اور آپ کو کوئی دکت بھی نہ ہو تو دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ ایک پائپ کا یوز کر رہا ہوں تاکہ مجھے زیادہ طاقت لگانا نہ پڑے اور یہ کام میرا ایزیلی ہو جائے تو آپ بھی اس طریقے کا لیور بغیرہ یوز کر سکتے ہو جس سے آپ کو ایزیلی آپ اس کو کھولنا یا بند لگانا دونوں آپ ایزیلی کر سکتے ہو تو فرنس یہ بہت ایک اچھا چیز ہے اب جیسے ہی میرا یہ ہو گیا اس کے بعد میرا جو جیک ہے اس کو میں ابھی نیچے اتر دوں گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے گھوما رہا ہوں اس کو لیور کو یوز کر کے تو یہ اب نیچے کی اور آنے لگا ہے تو اب یہ کمپلیٹ ہو گیا تو اس کے بعد میں اس کو ابھی نکال دوں گا تو یہ ابھی نکال دیا یہ چلتے ہیں دیکھاتا ہوں کہ یہ جتنا سارا میرا ٹول سے سب میں نے ایک ساتھ رکھ دیا اور ابھی میں آپ کو دیکھاؤں گا کہ پیٹ سے ایک بار ڈیبل چیک کرنے کے لیے ایک بار تھوڑا تھوڑا پیٹ سے چیک کر رہے ہیں تاکہ ہمیں کوئی بھی شک نہ ہو کہ ہم نے سارے سکرو کو ٹائٹ کینا جو بولٹ اس کو ٹائٹ کیے کی نہیں تو یہ بہت ہی جروری چیز ہے ڈیبل چیک کرنا کیونکہ یہ ہمارا سیفٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو فرنس آپ بھی اسی طریقے کا ڈیبل چیک جرور کرنا تاکہ آپ کو کوئی چیز کا دکھت نہ ہو اور سیفٹی کے ریزن کے لیے آپ کو یہ چیز جروری ہے تو ابھی میرا سارا چیزیں ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ٹولز وغیرہ رکھا ہوا ہے تو یہ میرا ٹائر بھی فیٹ ہو گیا بڑیا طریقے سے اور اس کے ساتھ میں یہ جو ٹائر ہے پورا نوالا اس میں دیکھ سکتے ہیں کتنا پریشر وغیرہ کم تھا جیس بیجے سے مجھے اس کو چینج کرنا پڑا اب اس کو میکانک کے پاس لے جا کے اس کا جو پانچر وغیرہ اس کو ریپیئر کرنا پڑے گا اور باقی ٹائر بھی میں ایک بار چیک کرنا ہوں تاکہ اس میں بھی پتا چل جائے کہ کوئی دکت نہ ہو تو میرا باقی سارا ٹائر جو ہے باقی تینوں ٹائر وہ صحیح ہے تو یہ بہت ایک اچھی بات ہے تو فرنس آئی ہوپ میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور میرا ویڈیو دیکھ کے اگر آپ کسی بھی ٹائم اگر کوئی بھی ہلپ ملا تو مجھے جرور یاد کرنا اور میرے چینل کو جرور سبسکراب کر لیں تھینکیو فرنس پر واشنگ مائی ویڈیو